کو دوبارہ سٹارٹ کرے ہوگے چودی یوسف مختار صاحب آپ پلیز آئے ہیں تو ہمیں خوشی ہو رہی ہے پلیز انمیوٹ کر کے اپنے ریمارکس دیجئے جی چوئی صاحب لائن پہ ہیں چودی یوسف مختار صاحب جی جی آواز آرہی میری جی صاحب آرہی آواز آرہی آپ کے شکل نہیں آرہی ماشاءاللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں پیارے سے ایک انسان کو جی آپ آرہی جی آہ آرہی ہے جی بولیں سر آج کا فیڈبیک دیجئے گا تب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں تارک صاحب آپ کا کہ آپ اتنی کارکس کرتے ہیں اور ریگولر ہمیں وہ بھیجتے ہیں آپ سارا کچھ اور میں اپنے ریجنل چیف صاحب کا خالد محمود صاحب کا اور میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس گروپ میں میرزوان مجید بارک دوں میند کر رہے ہیں ماشاءاللہ دابست کر رہے ہیں اور ہم بواگو ہیں سب دوستوں کے لئے سارے دوستوں کے لئے تو نمبر آف والیسیز پہ تارک صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کچھ ہے اس کے ہمیں جی میں نے میوٹ کار دیا سر آپ بولیے گا سر اب دوبارہ جی میں نے میوٹ کار دیا سر آپ کو جی جی بولے سر کرنا سب سے کھیں کسی کو نہیں دیرنا ہے وہ ہمارا گیا ہوا لے دیر میوٹ کار دیا آپ کو میں سب کو میوٹ تو قائل کیا ہے پھر کوپن کر کر لیتے ہیں پلیز میوٹ رکھیں ہم نے پلیز اتنی خوبصورت بات ہو رہی ہے یہی تو ایکسپیرنس ہے ہمارے ساتھ شیر جو ہو رہے ہیں بھی ہو رہے ہیں شیر جی سر جی سر جی سر جی مکتہ صاحب میں گزارش ہوں کہ ہم نمبر آف پالیسیز کا ٹارگٹ ایزی لی اچیو کر سکتے ہیں کہ ہم ایس آر سے لے کے اپنے ایمپلائیز کو بھی انوالو کر کے فیلحال تو یہ سال ہم اس پہ فوکس کر کے نمبر آف پالیسیز ہر بندہ اپنی پالیسی اک لے لے ہمارا اپنی پالیسی لے ہمارا ایس او ایس ایم اللہ کرے سٹکچر بحال ہوگا جو بھی نام ہوگا وہ اپنی پالیسی لے ہمارا اگر آڈٹ ہو جائے تو ہمارے تمام اور فیلڈ اور ایریہ مینجر سیکٹر ہیڈز کی ایک لیٹر نکلوائیں کہ ان فورس پالیسیز ان کی کتنی ہیں اپنی ذاتی جی 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 اگر ہم اپنی ہی ایک ایک پالیسی ان فورس کر لیں اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے تو ہماری ملین پالیسیاں ہو جائیں اور دوسرا دوسرا ہم جو جی پی فانڈ کٹوار ہیں فور فور ٹائم اس میں بھی ہم پالیسی لے لیں اوکے جی پی فانڈ جو میرا تیس ہزار کٹتا ہے تو سال کا بنتا ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار اگر تین لاکھ ساٹھ ہزار کی میں پالیسی زیرو تھری تھرٹی میں لے لوں تو میری ایک کروڑ کی پالیسی ہے زبردست اگر ایک کروڑ کی میری سڈن ڈیتھ ہو جائے تو میری فیملی کو ایک کروڑ ملے گا جی 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 اچھا میں اس پالیسی پہ لون بھی لے سکتا ہوں اور وہ جب میچور ہوگی وہ ساڑھے چار کروڑ پہ ہوگی جی پی فانڈ ہمیں پینتیس پینتیس چالیس چالیس لاکھ ملے گا اوکے جی یہ اس چیز پہ ورکنگ کار کے یہ ہم کریں اور ہر بندہ اس میں انٹرسٹ لے کہ ہمارے ورکر کا آٹومیٹک یو بی ال میں اکانڈ کھلے پالیسی اپلیکیشن جو ریکروٹمنٹ اپلیکیشن فارم ہے اس میں بلڈ گروپ کا کھانا ہو اس میں ہمارا اکانڈ نمبر ایڈوانس ہم مانگیں اپائنٹمنٹ کے پانچ دن بعد ہمیں اکانڈ نمبر بھی دے یو بی ال کا اور اس میں وہ اپنی پالیسی ایک پرچیز کرے ہمارے پاس بارہ بارہ ہزار ایسار شو کر رہے ہیں ایک ایک پالیسی بھی ہول لائف میں بھی لے لے ہمارے نمبر او پالیسیز دیکھیں کہاں جائیں گے اور بڑا پراؤڈلی ہم کہہ سکیں گے انڈیا میں آپ دیکھیں کہ یا چینہ میں دیکھیں انہوں نے اپنی سیم پیچی ہے تو ورلڈ ریکارڈ کیم کر گئے انہوں نے ٹیلینا اور موبلنگ زونگ کو انہوں نے لائسنسی نہیں دیا وہ کہتے چینہ ٹیلی آپ چائنیز ہیں اپنے گھر میں ریونیو رکھیں اپنے گھر میں پیسہ آئے ہمارے گھر میں پالیسی چلے تو وہ ورلڈ ریکارڈ قائم کر گئے کہ ان کے سب سے زیادہ ایکٹیو جو ان کے کونیکشن ہے وہ چینہ ٹیل کے ہیں اسی طرح ہماری نمبر پالیسیز اب ہمارے بندوں کی حالت یہ ہے کہ دس بندوں کو پکڑ کے دیکھیں انہیں گئے اپنا پالیسی نمبر دیں اور وہ لیپس ہیں اور سرنڈر کرا کے کھا گئے لوگوں کو ہم مشہدہ دیتے ہیں بیری گوڈ جی تینک یو عزیز صاحب بیری گوڈ بڑا اچھا مشہد دیا ہے اب میں چلتا ہوں آگے جی 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 میرے صاحب نہیں میں اسلام علیکم صاحب صاحب اتاولہ صاحب بھی آگے اتاولہ صاحب آگے موجود ہیں آپ کے سامنے تو جی میں ان کو انٹ پہ کلوز کنگور گئے ابھی مجھے جو آج کا سیشن ہوئے اس کے بارے میں کچھ اور بتانا چاہتے ہیں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو پلیز دیں ہمارے یہاں پہ زونرڈ نیچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں آئی ٹھنک آئی آڈی بھی بیٹھے ہوئے ہیں آئی آڈی بھی جی جی کیا فرماتے ہیں آج تو پورا ریجن آئے ہوئے سار یہ لگتا ہے پینٹی پاؤںڈ ہی چل رہے ہیں آج جی آدھے میٹ کی آدھے ایک میٹ کی پلیز اپنا فیڈ میں آج کی گاڑیوں میں بھی حاضر کروائے ہوئے ہیں سار آپ نے آج تو آج تو اپنے گاڑیوں میں بھی دونوں لائٹوں کو حاضر کروایا ہوئے ہیں ملکہ بیٹی پاؤنڈ جان رہے ہیں بیٹی پاؤنڈ جان رہے ہیں میان صاحب آرسی صاحب کو لوگ کی کریے ملکہ بیٹی پاؤنڈ ہی لگ رہے ہیں جی آپ بتائیے گا جی شارٹ میں کچھ بتائیے تاک صاحب آج کی ویڈیو کے سریونٹس کے بارے میں کیا آپ کے بیوز ہیں جی سلام علیکم پریشتام آج میں نے آپ کا سیشن جائن کیا ہے حالانکہ مسروفیت کافی ڈیل ساری تھی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے یہ سیشن پہلے بھی اٹینڈ کرنے چاہیے آپ کے اور انشاءاللہ پوری خوشی کروں گا نیکس ایک تو آپ سینڈنا ہوں اور جس طرح آپ فوکس کرتے ہیں ٹارکٹس پہ نمبر آف پالیسی پہ آپ نے فکر کرتے ہیں یہ کون بور ہے پلیز اصل تو تاریخ صاحب بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو کیریر بنانے کے لیے لے کریں گا نا اس پروفیشن کو جوائن کرائیں گے پھر رکروٹمنٹ بھی ہوگی نمبر آف پالیسیز بھی ہوں گی ایف آی بی بھی ہوگا ہم لوگوں کو کیریر کیریر نہیں لے کر آ رہے ہیں ہمیں جو لے کر آئے تھے نمدان شاہد انہوں نے ہمیں کیریر کیلئے لے کر آئے تھے ہم پیسہ کمانے کیلئے نہیں آئے تھے اب لوگوں کو ہم کہتے ہیں آؤ پیسہ کماتے ہیں انہیں کیریئر نہیں بتاتے اور انشاءاللہ برحال اچھا وقت لے کے آئے گا اگر وہ وقت نہیں رہا تو وقت یہ بھی نہیں رہے گا اور جیسے آپ لے وہ محنت کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں میں دیکھتا ہوں آپ کو ہر ویکنڈ پہ تو انشاءاللہ اچھے دن ضرور آئیں گے آپ کی ہمارے آرسیوں کے ہمارے چیزمینز کی ہمارے ٹریکٹرز کی سب کی محنت انشاءاللہ رہے گا نہیں جائے گی اور کارپریشن پھر ایک دن ترقی کرے گی thank you very much خالت صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ جی سر سارت صاحب آپ کا بہت سکریہ ایک دفعہ پھر آپ نے اپنے فرائز میں ماشاءاللہ وہ بقائدگی سے آگے بڑھا رہے ہیں آج کا جو سیشن ہے یہ بھی بہت اچھا ہے ہمارا جو پرابلم ہے یہ کمیٹمنٹ کا زیادہ پرابلم ہے لوگ ٹارگٹ تو دے دیتے ہیں لیکن سینئر لیول کے ساتھی ہمارے ایریا مینیجر سیکٹر ہیڈ تک کی جو کمیٹمنٹس ہیں یہ کمیٹمنٹس میں وہ پوری کرنے میں یہ بڑا مسئلہ آ رہا ہے ہمارے بھیکلی ٹارگٹ ہیں یا منتلی ٹارگٹ ہیں تو اس پہ آپ سے ریکویسٹ ہے ایک آپ نے ہمیں اس کے مینیٹمنٹ کو سیمینار دیا تھا اسے بڑا فائدہ ہوا تھا ایک وقت پہ یہ ایک فقدان ہے اس کو ذرا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کمیٹمنٹ کی طرف کھائیں اور وہ بھی کمیٹمنٹ کریں اس کو وہ پورا کریں آپ نے ادھر یہاں ایک ہمارے ساتھ دوزار سترہ نے ایم ایم ایس کا کورس کیا تھا مجھے یاد ہے کہ میں اسی سال زونل ہیڈ بنا تھا اور آپ اس کورس کے افتتاح کے لیے آپ نے مجھے بلایا تھا اور جتنے بھی ہمارے وہ ایم ایم ایس کے سٹوڈنٹ ہیں بڑی اچھی آپ نے ان کو ایڈوائز کی تھی اور سپیشلی صبح جاگنے کی صبح کی سہر کی وہ جو آپ کی نصیب ہی اس پہ میں آج تک بقائدگی سے عمل کرنے والا آپ کا سٹوڈنٹ ہوں اور وہ جو آپ کا ایم ایس کا پہلا وہ جس میں ہم نے آپ نے انتظار کیا تھا اور اسے آج تک وہ جو صبح کی سہر ہے مجھے تو اس سے بڑا فائدہ بھی ہو رہا ہے اور انرجی بھی ملتی ہے تازگی ہو کے مطلب ہے اپنے کام کو بھی اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں لیکن یہ چیزیں ساری کلاب کو ابھی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہی وہ چیزیں جو تارک صاحب نے بتائی تھی آپ ریگلر کر رہے ہو تو وہ ریپیٹڈلی ان کو بتانا پڑتا ہے تو کمیٹمنٹ کا فقدان ہے کمیٹمنٹ پہ آپ ایک سمینار جو ہے نا وہ ضرور کریں تاکہ جوگوں کو یہ بتا سکیں کہ کمیٹمنٹ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے اس پروفیشن آمین تینکیو ویری مچ خالد صاحب انشاءاللہ رمضان شہر صاحب آپ کے ویوز رہی ہیں آج کی پوری سیشن کے اوپر اس کے بعد عطاولہ رشید صاحب اس کو کلوز کریں گے سار عطاولہ رشید صاحب آ چکے یہ جی آئے ہوئے ہیں سر آئے ہوئے ہیں آپ سن رہے ہیں سر آپ جی سر میں ہوں بلکل آپ کے ساتھ ہوں جی سر جی میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کی باتیں سننا ہوں بڑا فائدہ ہو رہا ہے مجھے خود بہت سمجھ میں آ رہی ہیں چھ باتیں آپ کی آپ میوٹ کریں آپ کو شور نہ آئے سب سے پہلے میں قارق صاحب آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت اور فروٹ فل قسم کا سیشن رکھا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے ساری کارپریشن کے لیے میں عطاولہ رشید صاحب کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں اور خالد صاحب کا شکریہ دعا کرتا ہوں تمام زونر ہیڈ سہبان جو ہیں یہاں پہ مجود ہیں اس سیشن میں ان کو ویلکم کہتا ہوں شکریہ دعا کرتا ہوں تمام پارٹی سپینٹ سیکٹر ہیڈ ایریا مینجر ہمارے مارکیٹنگ کے ساتھی جس میں بھی آج کا سیشن بڑا ہی فائدہ مند ہے اور ہمارے مارکیٹنگ کے لوگوں کے لیے ٹارگٹ ایچیب میں جو آپ نے بتایا ہے ماشاءاللہ یہ بڑے کام آئیں گے مارکیٹ میں اور آنے والے دنوں میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ جب ٹارگٹ بنائے جاتے ہیں یا ٹارگٹ اپنے رکھے جاتے ہیں تو ٹارگٹ بنانے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹارگٹ کس لیے بنائے جا رہے ہیں یعنی پرپس آف ٹارگٹ کیا ہے جب پرپس خوبصورت ہوگا تو ٹارگٹ بنانے میں بھی آدمی سیریس ہوں گے اور جب ٹارگٹ بن جاتا ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے ٹارگٹ ایچیب کرنے کے بعد جو ریزلٹ ہوں گے وہ خوبصورت ہوں گے تو ٹارگٹ ایچیب کرنے کے لیے لوگ کو سٹیپ اڈاپٹ کرتے ہیں جو آپ نے اپنے اس سیشن میں بتائے ٹارگٹ جب نتیجہ خوبصورت ہوتا ہے تو پھر اس کو اچیب کرنے کے لیے ارادے مضبوط بن جاتے ہیں آدمی مضبوط ارادوں سے پھر اس کو اچیب کرنے کے لیے سٹرگل کرتا ہے کوشش کرتا ہے جب سیریس ہو کے ٹارگٹ بنایا جائے اور کسی خاص پرپس کے لیے ٹارگٹ ہوں مضبوط ارادوں سے اس کو اچیب کرنے کا پروگرام بنا لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے ساتھ بعض کانت بڑا ٹارگٹ ہے میرا یہ شاید مضبوط ہوتے ہیں اور آدمی اپنے ٹارگٹ اور اپنی کاز کے لیے سیریس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس پر شامل ہو جاتی ہے پھر بڑے سے بڑے ٹارگٹ جو ہیں وہ اچیب ہو جاتے ہیں اور مریکلز ہوتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اچیب ہو جائے یہ اچیب ہو میں آپ کی کابشوں کو آپ کی محنتوں کو جس طرح آپ نے کورڈ کے اس ڈیڑھ سال میں پوری مارکیٹنگ فورس کو متحرک رکھا ہے ان کو نولیج دیا ہے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور جتنا بھی اپریشیٹ کروں کم ہے کم ہے میں اتاولہ رشید صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ بھی اکثر ہمارے اس سیشن میں مجود ہوتے ہیں آج میرے ملتان زون کے تمام زونل ہیڈ تو مجود ہیں سیکٹر ہیڈ اور ایریا منجرز بھی زیادہ تر میرا خیال ہیں اس میں تو بہرحال ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ آپ کا سیشن ہو آپ سے فائدہ اٹھائیں میں یہاں پہ اپنا رضوان مجید صاحب جو تین بار ہیٹر کر چکے لیڈر آف دی کارپریشن ہے میں ان کو ضرور مبارک بات پیش کروں گا اور دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ مہارے ملتان میں ان کو ملتان نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم نے لاہور کو دیا اور وہ ہم ہمارا جو زون الہیڈ ہے وہ تیسری بار ٹاپ کر رہا ہے پاکستان میں میں یہاں پہ رمضان بھٹی صاحب ہمارے جو ڈی جی خان کی زون الہیڈ ہے ان کو بھی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسنوں نے پچھلے مہینے دوہزار اٹھارہ کی بیس کو کمپلیٹ کر کے اس سے زیادہ پریم کیا دوہزار اٹھارہ کی بیس ہمارے ریجن میں واحد دون الہیڈ ہیں جنہوں نے دوہزار اٹھارہ سے زیادہ پریم کیا میں ایک بار پھر اتاولہ رشید صاحب کا دل کی گھرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں آج میرے زیادہ تر اتاولہ صاحب سے وہ لائیو دیکھنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ کافی دن ہوگا اتاولہ صاحب بڑے مصروف ہیں مارکٹنگ میٹنگز میں اور یہ وہ تو میں نے کہا اگر اتاولہ رشید صاحب کو آپ نے لائیو دیکھنا ہے تو آج سیشن میں آ جائیں تو میرے تمام دون الہیڈ اسی لیے آئے ہوئے ہیں سر میں آپ کو دل کی گھرائیوں سے بیلکم کہتا ہوں کہ آپ اس سیشن میں تشریف لائیں تینکیو ویری مچ تارک صاحب تینکیو ویری مچ سر آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتر کی نکاح سے دیکھتے ہیں تینکیو ویری مچ اور یہ سلسل بنا رہے گا اب میں ریکیسٹ کروں گا ہمارے کنٹری ہیڈ تا گریٹ نیم اتاولہ رشید صاحب جو درد دل رکھتے ہیں آپ سب کے لیے آپ اپنا خیالی اپنا ویو دیں گے سر پورے کا پورا سیشن دے دیا ہے جس کے اندر ہم نے کہ تارگٹ اچیو کیوں نہیں ہوتے تارگٹ اچیو کے میٹرس کیا ہیں اس کی کیا کیا پرونز ان کونز ہیں اس کے اوپران بات کیا اس کی ریکارڈنگ میں نے کر لیا اور انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی آڈیو میں تمہار چیدیں آج سب کو شیئر کروں گا سر اپنے پکچر آن کالی جی کا پلیز اب اپنا ویوز اظہار کریں سر جی اسلام علیکم ویڈیو سر آپ سب کو اسلام علیکم اور بہت ساری دعائیں آمین بڑی بڑی خوشی ہے کہ چھٹی کے دن ہم سب ساتھ ہیں اور ایک دوسرے سے ملے ہیں اور ورکنگ ڈیو میں شاید ہم اتنے زیادہ کلوز نہیں ہو پاتے اور ملے نہیں پاتے اور اس کی بنیادی وجوہت آپ کے علم میں ہے کہ وقت کم اور مقابلہ سخت تو آپ کی دعاوں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فیلڈ کے حوالے سے ہماری بہت اچھی پروگریس ہے اور انشاءاللہ یہ کمنگ ڈیو میں ہم کسی نتجے پہ پہنچ جائیں گے دونوں سائٹ سے پوزیٹیو ویبز ہیں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر کہ ہمیں یہ احساس ہو کے ہر طرف سے ہمیں کوپریشن ملائے ہر طرف سے ہمیں سپورٹ ملائے ہیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں ساری بہتر انداز سے ریزولل ہوگی تاریخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے سیشن کا اور آپ میں سب کو جوڑنے کا آپ کے سیشن کی یہ سٹرنٹ ہے کہ آج ہم سب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی اس میں کابشوں کو میں سب کے سامنے اس کی ایک نالیج کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں بھی اس کا شکریہ دعا کرتا ہوں اور سب کے سامنے اس کی ایک نالیج کرنا چاہتا ہوں کہ تمام دوست اس کو خود ماننا ہے اور باقی جو دوست رہ گئے ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہماری ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں ہمارے ساتھ شامل ہوں جو آپ کا ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے میں اس وقت نورد آزمہ ہوں اپنی زونلیٹس اور آرسیز اور سیکٹریٹس اور ایڈیا مجل صاحبان کے ساتھ اور ہم فیلڈ کے ساتھ بھی اسی حوالے سے نورد آزمہ ہے کل ہم نے ایک سرکولر دیا ہے جو لوگ ٹارگیٹ نہیں کر سکے فورٹی پرسینٹ تک کا جون تک ان کو مزید سپٹیمبر تک سکسی پرسینٹ آف دی کوٹا کرنا ہوگا ڈاؤن گریڈیشن کو ایوائیڈ کرنے کے لیے تو یہی وہی یہ وہی مائلسٹونز ہم سیٹ کر رہے تھے پرمیشن آف دی بورڈ آف ویری کائن آف پرمیشن آف دی چیئرمن کیونکہ اس وقت چیئرمن آہ ہی ہیں بورڈ نہیں ہے تو بورڈ کے کسی بھی فیصلے کو اس وقت کوئی چینج نہیں کر سکتا تھا تیس جون کے بعد ڈاؤن گریڈیشن کمپلسری تھی لیکن مہربانی فرمائی چیئرمن صاحب تو اب آپ کی دعاؤں سے یہ سیٹی سیپٹیمبر تک ہمیں ایکسٹینشن ملی ہے تو اس حوالے سے میں ریکوست یہ کروں گا کہ جو تارک صاحب نے ٹیکنکس بتائیں ٹارگیٹس کے حوالے سے ان ٹیکنکس کو ایڈاپ کیا جائے ٹیم کو ریالائن کیا جائے ان کا جو لوگ ٹارگیٹس سے رہے گئے ان کا میں گزارش کروں گا کہ زونل لیویلز پر زونل ایڈ سائیوان ان کا ایک کلب بنائیں شورٹ ٹارگیٹ یا ٹارگیٹ اچیونگ کلب تو ان لوگوں کو اس مانیٹرنگ میں ڈالنے تو ہر زون میں اگر یہ دیکھیں گے ہم تو اگر ایریا منجرز کی ریمیننگ اب تو دو ماہ ہی رہ گئے تھرڑی سیپٹیمبر دو ماہ سے بھی کم ہے دیڑ ماہ کے لی جی تو ان لوگوں کو آپ نے ریالائن کرنا ہے ان کا ایک ٹارگیٹ فوکس کلب بنے گا جو ان کی ویکلی مانیٹرنگ ہوگی جس طرح آپ کنونشن کے لیے اپنا کنونشن کلب بناتے ہیں یا جس طرح آپ کسی اور انسینٹیو کے لیے کلب بناتے ہیں اسی طرح سے زون لیویلز پر یہ آپ کو تھوڑا سا ایفرٹ کھنی پڑے گی کیونکہ وہ لوگ جو ابھی تک اپنا پورٹی پرسنٹ جون تک نہیں کر سکتے ان کے لیے بہت بڑی اپورچنٹی ہے کہ وہ 30 سپٹیمبر تک اپنے کوٹا کر کے 60% اپنی کوٹا کر کے کوالیفائ کریں تو یہ مائل سٹون سی نیس سی ہیتے 20% مارچ 40% جون اور 60% سپٹیمبر ہوا ہے وہ اسی لیے سی ہیتے کہ ہم لوگوں کو دسمبر تک نہ کروائیں بلکہ جیسے تارک صاحب نے ہمیں سکھایا کہ ڈارگیٹس کو اچیوی بھی بنائیں تو یہ ہے کہ جن لوگوں کی اچیوی رہ گئی ہیں وہ ایزی اچیوی انشاءاللہ ہوں گی اور آپ کی سپورٹ اور آپ کی گائیڈنس دیکھیں ساری سینئر ٹیم میرے ساتھ ہے میری خوش سپورٹ کے ساتھ ہی میں اپنی ٹیم کے ساتھ ہی آگے چل سکتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے زونلیٹ صاحبان اپنی جگہ پر بہت ہی قابل احترام اور مہنکی ہیں جیسے ایپٹر بات سے مجھے بات ہو رہی دی خالی صاحب کی یا لاہور سے ہماری بات ہو رہی ہے رزوان مجید صاحب کی اور ملتان سے بھی میرے دو صاحب تو ایکٹنگ ریجنل چیف کے طور پر بات کر رہے ہوں گے تو ریجنل چیز صاحب چھٹی پہ ہونے کے باوجود ہمارے ایسا شامل ہے بہت بہت شکریہ تو تارک صاحب ہیں ویہاڑی سے اپنا اور تو یہ سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمیں تارگٹ کو باقادہ سپلٹ کرنا ہے ان ایزی ان ایزی انسٹالمنٹ اور ان ایزی انسٹالمنٹ کو ایچیویبل سٹیپس دینے کہ کس طرح سے وہ اس جو اس کی انسٹالمنٹ ہے یا جو اس کا سیگمنٹ ہے اس کو چھوٹی سی مثال اس طرح پیش کروں گا جس طرح آپ اگر موٹر پر تشریف لے آرہے ہیں کہ اگر آپ ڈاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں تو آپ کو راستے میں ملیں گے وہ مل سٹون آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کتنا کلومیٹر کور کر لیا اور کتنا کلومیٹر بھی رہتا اور اتنا کلومیٹر کور ہوا ہے تو لہذا اب مجھے مزید اتنے کلومیٹر کور کرنا ہے اور ٹائم اتنا مزید لگے گا تو اندازل میں اسلام آباد اتنے گھنٹوں میں پہنچوں گا تو اسی طرح سے آپ کو اپنے بزنس پلان یا اپنے بزنس ٹارگٹ سوٹے ان کو فوکس کرنا پڑتا ہے ٹائم کو میجر کرنا پڑتا ہے ہر ٹائم کے ساتھ سٹیپ آگے پڑھنا پڑتا ہے میرا خیال ہے کہ جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں جس ٹیم سے میں مخاطب ہوں وہ اس میں اپنا چیمپئنز ہیں اور وہ اپنا مثال آپ رکھتی ہیں تو آپ کو بتانا سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے تو میں اس ٹرسٹ کے ساتھ اللہ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع ملا آپ سے گفتگو کرنے کا اور امید اور یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ ہماری ٹیم کامیابیوں کے منزلوں پر رہی ہے اور انشاءاللہ رہے گی ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کی پارٹیسپیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں تاریخ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج مجھے خالی شاہ صاحب نظر نہیں آرہے تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ہمیشہ میرے ساتھ سپورٹ کرتے رہیں میرے ساتھ رہیں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب دوستوں کا ایک بات بہت بہت شکریہ اور آپ سب کی کامیابی کی دعا کے ساتھ میں اپنا گفتگو کا اختتام کرتا ہوں بہت بہت شکریہ خالد صاحب تھے ابھی سیال کور میں میٹنگ میں انوال ہوگئے کہہ میں آپ کی میٹنگ سن رہا ہوں لیکن میں نے وہ انہوں نے سیوریو میں آکھ ریمارس بھی دی سار چھوکے تھا تو میں آپ سے کہوں گا کہ مجھے کچھ ڈیمانڈ آئیں ایریا میجرز کی طرف سے ایک سیشن صرف ایریا میجرز کے کریں جس میں بیٹھی ہوں تو ہمارے کوئی ایشوز جو ہم جو اوپن چھتکے سے بھی ان کے ساتھ گائیڈنس بھی لے سکیں تو جو آپ کی پرمیشن ہوگی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے نیکس نان ایکٹیو بندوں کو ایکٹیو کیسے کرنا ہے میں نے بتایا کہ نیکس سیکشن یہ بھی ہوگا اور فینانشل کے پوری ہوگی تو اس دعا کے ساتھ میں کیوں سر جی یہ سیشن میں انشاءاللہ فینانشل کے اوپر آپ نے دیکھے ہوں گے کس ساتھ تک بریقی میں گیا ہوں آپ نے دیکھے ہوں بہت شاندار اور بڑا کام کیا ہے اور اس پر ضرورت ہے کہ ہم بتائیں کہ ہمارے ادھارہ کیا ہے ماشاءاللہ اور آپ ہر سال بتاتے رہیں تو اس بار میں آپ کے ساتھ کروں گا اور میں خود بھی لین کروں گا اور ٹیم کو بہتر کوالیٹی انشاءاللہ دیں گا ایکسیلنٹ سار سوژی سار تینک یو بہت سب کا بہت شکیہ سار انجائے کریں اللہ حافظ سوژی سوژی سوژی